اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ بہت دنوں کے بعد جی ایک دوبارہ ویلوگ بنا رہا ہوں آج اور ایک چھوٹا لمبا بریک آگیا تھا ٹین ٹویلو ڈیز کا کسی وجہ سے تو آج آپ کو دوبارہ جی ویلکم کرتے ہیں این ایڈر ویلوگ کے اندر امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج جی سپیشل ویلوگ بنانے لگا ہوں ان لوگوں کے لیے جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں سوفا کمبیٹ سے ریلیٹڈ تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے آج کمپلیٹ رینج جو میرے پاس سوفا کمبیٹ کی پڑی ری ہے ویڈ پرائیسز کلر کوڈز اور ساری رینج ڈیزائنز آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہمارے پاس سوفا کمبیٹ کی رینج پڑی ری ہے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی انڈ تک دیکھنا ہے اور سب سے پہلے تو جا کے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن دباہ لیں تاکہ ساری ویڈیوز کا آپ کو نوٹفیکیشن ملتا رہے تو آئیں جی چلتے ہیں سٹریٹ اوے آپ کو جو ہے میں اپنے نمبر ون جو آرٹیکل ہے ہمارا سوفا کمبیٹ میں وہ دکھاتا ہوں اور اسی طرح آپ کو سارے جو ہے اپنے سوفا کمبیٹ دکھیں گے آئیں جی آپ میرے ساتھ سوفا کمبیٹ میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ کمپلیٹ بہت زیادہ ورائٹی اویلیبل ہے اور اس میں ہمارے پاس منم جو سٹارٹنگ رینج ہے وہ تھرڈی فائل تھرڈی سکھ تھاؤزن سے سٹارٹ ہو رہے اور it goes up to تقریباً 150 تک ہمارے پاس سوفا کمبیٹس کی پرائیسز ہیں یہ میں نے آپ کو شروع میں بریفلی بتا دیا کہ کیا پرائیس رینج ہوگی سوفا کمبیٹس کی سوفا کمبیٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہمارا سنگل بیٹ بڑا زبردست قسم کا ڈیزائن ہے جی اور اس کے اندر آپ کو زبردست قسم کے کلرز ملیں گے اور سنگل بیٹ یہ بنے گا ساڑھے چھے فوٹ سے ساتھ فوٹ کی آپ کو ڈائمنشن چاہیے اس کو رکھنے کے لیے یہ تھری سیٹر پلاس کمبیٹ ہے یہ سٹریپس بنے ہوئے ہوں گے یہ آپ نے ایزی پل کرنا ہے سوفا کمبیٹ بنانے کے لیے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوریج باکسز بنے ہوئے ہمارے پاس ادھر آپ چھوٹی موٹی چیزیں اپنی رکھ سکتے ہیں بیٹ شیٹ آ سکتے ہیں چھوٹی موٹی آپ کی جو گھر کی چیزیں ہیں یا کوئی چیز سمار رہے ہیں بوکس ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کی جو ہے نا اس کے اندر آپ سیو کر سکتے ہیں یہ اب اس کی جو ہے نا بیٹ فرم ہے جی ایزی آپ کا جو ہے وہ ایک اچھی سٹینڈرڈ ہائٹ کا بندہ رام سکون سے اس کو پر لیڑ سکتا ہے یہ دیکھیں ایزی آپ کا ابھی بھی میرے پاس نیچے تقریباً تین چار انچز جو ہے وہ سپیس باقی ہے یہ ہمارا نمبر ون آرٹیکل ہے اسی کے ساتھ جو نمبر ٹو آرٹیکل پڑا ہوئے ہے وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھیں یہ بھی بڑا زبردست کلر ہے رسٹ کلر ہمارا جو ہے یہ آپ دکھائیں جی یہ بھی سیم وہی اس سائل سے آکے دکھائیں گے آپ ٹھیک ہے یہ نیچے یہ دیکھیں اسی طرح سٹوریج آپشن بنی ہوئی ہے اور یہ اس طرح بیٹ بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی سیم سپیسنگ آپ کو چاہیے ساڑھے چھے فوٹ سے ساتھ فوٹ کی سپیسنگ آپ کو چاہیے اس کو بچھانے کے لیے اور یہ بھی زبردست آرٹیکل ہے یہ دونوں سنگل آرٹیکل ہیں ہمارے اس کے بعد آپ کو سامنے ایک اور یہ میرا آرٹیکل پڑا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ نمبر 3 آرٹیکل دیکھیں سیم وہی ہے نیچے جو ہے وہ سٹوریج باکسز بنے رہے ہیں اور اسی طرح یہ بیٹ بنے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو تینوں میں نے آپ کو جو ڈیزائن دکھائے ہیں ان تینوں کے ڈیزائن مختلف ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو میں آپ کو کلیر بھی ہو جائے گا ڈیفرنٹ ڈیزائن ڈیفرنٹ پرائسز کے ساتھ ہیں اب ہم چلتے ہیں اور آرٹیکل آپ کو جو دکھاتا ہوں میں یہ ہمارا نمبر 4 پہ آپ یہ آرٹیکل دیکھیں اب ان میں اور ان میں تھوڑا ڈیفرنٹس ہے یہ ہمارا جو آرہا ہے یہ کلک لک میکنزم کے ساتھ آرہا ہے اس کے در آپ کو بورڈز بھی دو ملے گی ایک انکلائن موڈ ملے گا اور ایک سٹریٹ موڈ ملے گا اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے اس کو آپ نے آگے کی طرح موف کرنا ہے کلک ہوگا اس کا موڈ چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ پیڈ فارم میں چلا گیا ہے اور یہ تھوڑا ذرا سائز بھی بڑا ہے یہ بسکلی اگر آپ کہیں گے یہ جو میں نے پہلے تین آرٹیکل آپ کو دکھائیں ان کی اندر والی سپیسنگ ذرا کام تھی یہ ویڈاوٹ آرمز ہے اس لیے یہ آپ کے جو بیڈ فارم میں ذرا یہ ذرا بڑا بنے گا یہ تقریباً ساڑھے چھے فوٹ اس کی لیندھ بنے گی اور جو اس کی ورث بنے گی تقریباً چار فوٹ ہے جو پہلے آپ کو میں نے دکھائیں وہ ساڑھے تین فوٹ کے ساتھ ہیں اب جو ہم اس میں موڈ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں دو موڈ سے ہیں جو ہمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیڈ موڈ تھا جی اسی کو آپ نے آگے کھینچنا ہے یہ انکلائن موڈ آجی انکلائن موڈ مطلب ریلیکسنگ موڈ آپ ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہیں کچھ ریڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ موڈ آجیے گا اس کے بعد جو سٹریٹ موڈ اس کا سوفا والا موڈ ہے وہ دیکھیں آپ یہ اس کا سٹریٹ موڈ ہے ایزی میکنزم اور ہمارے جو ہے یہ چلنے والا میکنزم ہے اس میں یہ میکنزم اس کا خراب نہیں ہوتا کلک لوک میکنزم اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارا یہ فورت آرٹیکل تھا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس چار پانچ سوفا کم بیڈز ہیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ہمارا نمبر فائیو آرٹیکل جو ہے سوفا کم بیڈز کا یہ آپ دیکھیں یہ لیڈر آئٹ میں ہے ابھی جو نارمل آپ کو میں نے پہلے تین چار آرٹیکلز دکھائے وہ فیبرک کے اندر تھے ویلوٹ کے اندر تھے یہ لیڈر آئٹ کے اندر ہے ان کے اندر بھی اگر آپ کو کچھ لیڈر آئٹ میں بنوانا ہے تو میں بنا کے آپ کو دے دوں گا اس میں اگر آپ کو فیبرک چاہیے تو وہ بھی بنا کے دے دیں گے تو وہ فیبرک کا کوئی اشیو نہیں ہے لیڈر آئٹ، جوٹ اور ویلوٹ تینوں میں آپ کو جو ہیں ہمارے آرٹیکلز سارے آرٹیکلز ملیں گے تو یہ ہمارا جی یہ سیم وہی جس طرح کلک لاغ میکنیزم ہے یہ وہ آرٹیکل ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ایک ایکسٹرا فنکچن جو ہے وہ یہ ہے ہمارا اس کے در ہم نے کپ ہولڈرز دیئے میں اس میں آپ ٹی کپس رکھ سکتے ہیں ایک میں دو بندے بیٹھ کے کھا رہے ہیں کیا آپ بھی دیکھتو ٹرے بھی بن گئی ہے اور ایک آپ کو پاس یہ کپ ہولڈرز بنے ہوئیں یہاں پر ایزی لی آپ جوس وغیرہ پیر ہیں ایچائے پیر ایک کچھ بھی مگز آپ رکھ سکتے ہیں اور باقی سیم اس کا وہی بھلا فنکچن ہے اس کے اندر بھی جو ہیں ایک ایکسٹرا موڈ یہ والا ہے اور باقی جو ہیں انکلائن اور سریٹ موڈ یہ ابھی اس کا بیٹھ فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا بیٹھ فارم ہے جی تقریبا ساڑھے شیئر فوڈ رام سے ایزی نہیں اس پہ آپ جو ہے نا تقریبا چھ فوڈ والا بندہ رام سے لیٹھ سکتا ہے اور آپ کا پیلو بھی رام سے آ جائے گا ایزی اور اس میں اب آپ کو میں انکلائن موڈ اس کا دکھاتا ہوں اچھا کلک لاغ مکیننزم والے جن کے پاس صوفا کم بیٹھ ہیں یا وہ لینا چاہ رہے ہیں یا وہ آگے لیں گے تو ان کے لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کوشی کیا کریں دھرمیان سے آپ نہیں کرنا ہے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا دھرمیان سے آپ جب کریں گے تو دونوں سائیڈ سپیس کے جو مکیننزم ہے دونوں پہ ایکولی جو ہے نا ویٹ آئے گا تو یہ کبھی خراب نہیں ہوں گے اگر آپ ایک سائیڈ سے کریں گے نا تو پھر اس کے چانسز ہیں لیکن پھر بھی ہمارا یہ بہت پائدار یہ انکلائن موڈ ہے اور یہ سٹریڈ موڈ ہے یہ بھی بڑا زبردہ سا آرٹیکل رنگ آرٹیکل ہے ہمارا نمبر سکس پہ جی آرٹیکل دکھاتا ہوں یہ کلر آپ دیکھیں بلو کلر ہے ہمارا لائٹ بلو بلو کے اندر ہمارے پاس دو تین قسم کے شیڈز آ رہے ہیں یہ بھی وہی جو مینوول والا ہمارا آرہا ہے یہ وہی والا سوفا کم بیٹس ہے یہ بھی اس کی طرح بنے گا اس کے اندر آپ کو ایک بہت تکیہ ٹائک چھوٹی سی ایک ایک ایکسٹرا چیز مل رہی ہے آپ اس کو ایزا پلو بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارا مینوول ہے اسی طرح اس نیچے سٹوریج آپشن ہے پھر اسی کے اندر آپ یہ میں اسی کے ساتھ ایک پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا وہی کلک کلوک مکانیزم یہ بھی بڑا پیارا ڈزائن ہے اور اس کے اندر وہ بلکل ہمارا جو ہے وہ انکلائن موڈ وادا ہے تو سوفا کمبیٹ کی ایک بہت زبردست ورائیٹی آپ کو ہمارے پاس ملے گی آپ نے ایک بس کرنا کیا ہے کہ ہمارے پاس ویزٹ کرنا ہے لاس میں جی آپ جو آپ کو سوفا کمبیٹ میں دکھانے لگا ہوں یہ جو میں نے پہلے آپ کو سوفا کمبیٹ دکھائیں ان سے یہ بڑا سائز بنے گا یہ کوین بیٹ سائز بنے گا اور کوین بیٹ سائز کے اندر ہمارے پاس تین سے چار ایسے سوفا کمبیٹ آویلیبل ہیں جو ہمارے بڑے سائز کے بنتے ہیں کوین اور کینگ سائز بنے گا تو وہ ایک الگ میں ویڈیو بناوں گا لیکن ابھی لاسٹ میں میں آپ کو یہ والا دکھا دیتا ہوں کہ یہ بڑا سائز کیسے ہے یہ کیسے بنے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سائز بھی بڑا ہے اس میں آپ کو کم سے کم ساڑھے ساتھ سپیس چاہیے یہ اس کے ساتھ دو ہیوی کشنز آتے ہیں زبردست قوالیٹی کی اور بڑا سوف تہلی اور اس کی میں بیٹ فارم آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں اس میں بھی آپ کو نیچے جو نا سٹورج کی جگہ بھی لے گی بیک سائیڈ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی کیمرہ میں میں بیٹ بنا کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو بلکہ آپ آگے آکے دکھا دیں یہ بھی کمپلیٹ دو باکسز بڑے بنے ہیں سپیس نیچے سے خالی ہے آپ ایزی جو ہیں اس کے اندر آپ بیٹ چیٹ اور اپنی چھوٹی موٹی چیزیں ربوکس وغیرہ اور جو چیز آپ نے رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہ بیٹ فارم ہے اس میں آرام سے آپ کے دو بندے آ سکتے ہیں دو بندے آرام سے لے سکتے ہیں دو بچے تو بہت ایزی لیں آپ کے لے سکتے ہیں اور بہت بڑے سائز میں جو ہے نا وہ میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا جو ہمارے موڈلز آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں اچھی خاص یہ بھی سپیس نیچے میرے پاس آرام سے آپ اس کے اندر دو بندے لیٹ سکتے ہیں اس سے بڑا سائز بھی ہمارے پاس آرام سے آرام سے بڑا سائز بھی بناوں گا کیونکہ بہت سارے پروڈکٹس دکھا گے پھر آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی تو اس لئے ون بائی ون کر کے آپ کو انشاءاللہ چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا آج کی جی کمپلیٹ ویڈیو آپ کو میں نے صوفہ کمبیٹ سے ریلیٹر دکھائی ہیں کافی زیادہ پروڈکٹس آپ کو دکھائیں امید کرتے ہیں جی آپ کو پروڈکٹس پسند آئے ہوں گے ان میں آپ اگر کلر وغیرہ چینج کروانا چاہتے ہیں کلر وغیرہ چینج ہو جائے گا فیبرک بھی چینج ہو جائے گا لیڈر آئیٹ فیبرک جود میں آپ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا اس میں آپ کی چوائس کے ایک پوری بکلٹ دکھاؤں گا اس کے ایک آرڈنگ آپ آرڈر کر سکتے ہیں پرائیس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 35,000 منیمم سے سٹارٹ ہو رہا ہے صوفہ کمبیٹ اور ہمارے پاس 150,000 بیچ میں ڈیفرنٹ پرائیس اگر آپ کو یہ آرڈکل سمجھ آتا ہے پرائیس پوچھنا چاہتے ہیں اس کی سکرین شوٹ لے کے آپ گیون نمبر جو میں آپ کو بتاؤں گا بھی اس پہ آپ واتسائب کر سکتے ہیں میں پرائیس آپ کو وہاں پہ بریفلی بھی بتا دوں گا کہ کیا پرائیس ہوگی امید کرتے ہیں جی میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ آپ کو کمپلیٹ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے انشاءاللہ نئے پروڈکٹ اور ڈیفرنٹ پروڈکٹ کے ساتھ جلدی انشاءاللہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی بیق میں 8-10 دن گیپ آیا انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا دو تین دن بات ہر پروڈکٹ کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیو آتی رہے گی کچھ سبسکرائبر نے ڈیمانڈ پر ویڈیو بھی بھی وہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جلد ریویو ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو آپ کو انشاءاللہ complete جتنے بھی پروڈکٹ ماسٹر مولٹی فون بنا رہے اور ایکسٹرا ہمارے پاس ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا رہوں گا تو آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کچھ چیز پر چیز کرنی ہے پنڈی اسلام باد میں تو ہمارے آوٹلٹ میں آپ کو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فل گائیڈ کریں گے تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ